السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان علیہ ومدین اما بعد محترم حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ذکر کی اور وہ بات ایسی ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے قدم قدم پر ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے منحس سے بھی ہے اور ہماری عام زندگی سے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی جس کا ذکر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے کیا کہ مجھے جوامی الکلم دیا گیا ہے جوامی الکلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سینٹنس ایک ایسا جملہ بیان کیا جائے جس کے ہزاروں سینٹنس بن سکتے ہیں یعنی ایک لمبی چوڑی تقریر کی جنہاں کوئی ایک لائن میں اپنی بات کہلے اس کو کہتے ہیں جوامی الکلم یعنی بہت سارے الفاظ کو ایک لفظ میں یا بہت سارے سینٹنسز کو ایک سینٹنس میں جمع کر دینا اس کو جوامی الکلم کہا جاتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خاصیت تھی تو آپ دیکھئے اس حدیث پر غور کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہوا منہم آپ نے فرمایا کہ جو قوم یا جو شخص کسی کی مشابہت اختیار کرے کسی کا طور طریقہ اختیار کرے اور مشابہت اور تشابہ کو اگر ہم نقالی کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا نقالی یعنی نقل کرنا خوبہو چلنا من تشبہ بقوم کسی بھی قوم کی یہاں قوم سے مراد دوسری قوم یعنی مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے فہوا منہم تو وہ انہی لوگوں میں سے مانا جائے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جس کی اس نے نقالی کی ہے اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے اور ہم لوگ بار بار اس کو سنتے بھی ہیں الگ الگ موقع پر ہم یہ بات سنتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں بھی جانا ہمارے لیے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی تو کیوں کہی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دوسری کی قوم کی مشابہت سے یا نقالی سے منع کیا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کی نقالی کرتے ہیں تو دیرے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنا وجود کھو دیں گے ہمارا خود کا وجود ختم ہو جائے گا جس چیز کے لیے ہم جانے جاتے ہیں یا جس چیز کے لیے ہمارا نام ہے یا مسلمان جس وجہ سے اس کے جو خصائص ہیں اس کی جو خصوصیات ہیں وہ سب دیرے دیرے ختم ہو جائے گی اسی لیے نقالی سے منع کیا دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان یا مسلمان اگر کسی دوسرے قوم کی نقالی کرنے لگتا ہے اپنے عبادت کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں منحج کے معاملے میں یا معاشرے کے جو مسائل ہیں لین دین کے معاملے ہو بجنس بیپار ہو کسی بھی معاملے میں جب دوسروں کی نقالی کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی ذاتی عزت نہیں رہ جاتی ہے اور عزت کہاں ختم ہوتی ہے دونوں جگہ ختم ہو جاتی ہے جس قوم کی وہ نقالی کر رہا ہے وہاں بھی اس کی عزت نہیں رہتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا تو یہ طور طریقہ نہیں ہے یہ تو ہمارا طور طریقہ ہے کیا تمہارے لئے تمہارا طور طریقہ کافی نہیں تھا کیا تم جس کی پیروی کر رہے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جس مذہب پر تم ہو اسلام پر کیا وہ تمہارے لئے کافی نہیں تھا اس کو تم نے اچھا نہیں سمجھا اس کو تم نے خیر نہیں سمجھا اس کو تم نے اپنے لئے باعث سے نجات نہیں سمجھا تو وہ خود آپ کو تانہ دیں گے اور دیتے ہیں کبھی کبھی کہ اسلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ توہید پر رہے اسلام کے ماننے والے لوگ کیسے شرک میں آگئے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے دوسروں کے آگے سزدہ کرنے والے دوسروں سے مانگنے والے کیسے ہو گئے ہیں ایک اشور وعد یعنی ایک اللہ کی عبادت یہ تو اسلام کی تعلیم ہے تو انہیں خود اچمبہ ہوتا ہے اس پر انہیں خود تاجب ہوتا ہے اور ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے کس کی؟ ہماری ان لوگوں کے بیچ میں اور دوسری کہاں عزت ہماری خراب ہوتی ہے ہمارے اپنوں کی بیچ میں یعنی جو بالکل صحیح طریقے سے اسلام پر گامزن ہیں جو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ان کے آن بھی اس کی عزت نہیں رہتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو مسلمان ہو کر کے ایسا کر رہا ہے دیکھو قرآن پڑھ کر کے ایسا کر رہا ہے دیکھو حدیث معلوم ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے دونوں جنگہ عزت گئی اس کی اس کو ایسے آپ سمجھئے کہ شیر کی اپنی عزت ہے گیدر کی اپنی عزت ہے ایک مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں لیکن اگر گیدر جو ہے وہ شیر کی خال پہن لے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دکھائے کہ میں شیر ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی شیروں میں بھی کوئی عزت نہیں رہے گی وہاں سے بھی بھگایا جائے گا مار کر کے اور جو گیدر کا جو اس کا ایک گروپ تھا وہاں سے بھی اس کو مار کے بھگایا جائے گا کہا جائے گا اس سے کہ کیا ہم کافی نہیں تھے ہماری جو یونٹی ہے وہ کافی نہیں تھی تمہیں جو تم شیر کے شکل اختیار کر لیے اس کی خال پہن لیے تو آج ہم جو زلیل ہیں جو رسوہ ہیں ہماری جو عزت ختم ہو گئی ہمارا وقار ختم ہو گیا اس کے پیچھے دوسرے کی مشابہت ہے آپ ہماری زندگی کا گوشہ گوشہ دیکھئے ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہماری ثقافت کہیں پر بھی نہیں ہے کہیں پر بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے صرف نماز وغیرہ کی اگر بات کریں آپ وہ بھی جو مسجد کے اندر تک ہم محدود ہیں وہاں تک کی اگر بات کریں تو وہ اسلام کے حساب سے چل رہے ہیں اس میں بھی ایک اکثریت ہے مسلمانوں کی جو بدات خرافات کا شکان ہو چکی ہے جو قرآن حدیث پر بھی نہیں ہے رسمی طور پر روایتی طور پر پس عبادات کو انجام دے رہی ہے اس میں بھی بدات خرافات اور شرک وغیرہ کی شکار ہو چکی ہے باقی مسجد سے باہر اگر جائیں ہم تو مسجد سے باہر جانے کے بعد کہیں پر بھی ہم اسلام کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں ہمارا بیپار ہمارے بجنے سود پر اوپر ہے ہم نے آج کیا کیا ہے اپنی سہولت کے لیے ہر طرح کی سہولت کو مجبوری کا نام دیتے ہیں ہم اپنی سہولت دیکھ رہے ہیں اور نام کیا دیتے ہیں اس کو مجبوری کا مجبوری ہے جناب مولانا مجبوری ہے مجبوری ہے بھائی مجبوری میں سب جائز ہے یہ کہہ کہہ کر کے ہم لوگوں نے اپنے سہولت کے راستے کو پناہ لیا اور یہ ہماری لیے ہم سمجھتے ہیں فیسلیٹی ہے ہماری لیے لیکن مجبوری ہے مجبوری کبھی ایک الگ قانون ہے کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہے سب دوسروں کے نقلے سود بیاز اسی طریقے سے پیسہ لے لیا نہیں دینا بہت زمانے کے بعد کسی کا پیسہ لوٹانا کراہ بھاڑا دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ ظلم زیادتی کرنا سب کچھ ہم غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں شادی وغیرہ میں دیکھی ایک چھوٹی سی بات ابھی حال میں ذہن میں آگئی میرے ابھی یہ غیروں کے ہاں تھا یہ غیروں کے ہاں تھا کہ وہ مہاراجہ کرسی لگا لیتے تھے دلہا اور دلہن دونوں اور اسٹیج پر بیٹھے رہتے تھے نون مسلم غیر مسلموں میں ہوتا تھا وہ آتے تھے ان کیا کوئی پردے وغیرہ تو ہے نہیں ماملہ ان کیا پردے کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں وہ مرد آ جائیں عورت آ جائیں کوئی کسی سے بھی گلے ملے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اسلام نے پردے کا بڑا احتمام بہت اہم چیز ہے پردہ تو اسلام کی بنیاد ہے تو اب کیا ہو رہا ہے مسلمان بھی نقالی کرتے کرتے same to same وحی ولیمے آج جائیے ولیمے میں آپ دیکھیں گے اسٹیج کے اوپر دلہ دلہن دونوں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں اس کو مبارک بات دے رہے ہیں گلے مل رہے ہیں جا رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کھل کر کے نہ نقاب نہ پردہ کچھ نہیں کل تک بیدائی ہوتی تھی پردے کے ساتھ ہوتی تھی نقاب دیا جاتا تھا گھر میں نقاب کے ساتھ دلہن کو ویدہ کیا جاتا تھا اور آج دلہن کو نقاب کے ساتھ ویدہ نہیں کیا جاتا آپ دیکھئے تو یہ سب کیا ہے ہماری زندگی کا ہر ہر شعبہ نقالی کے اوپر آ چکا ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت کتنی رہ گئی ہے معاشرے میں قوم کو اللہ تبارک و تعالی ضرور عزت دیتا ہے لیکن جو قوم اپنی تہذیب کو اپنی ثقافت کو اپنے کلچر کو اپنے لیے باعثیار سمجھنے لگے اپنے لیے ذہمت سمجھنے لگے اور دوسروں کے نقشے قتم پر چلنے لگے اس کی کوئی عزت نہیں رہتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین وآخر دعوانا آنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا